دوستو آئیے اب آپ کے اپنے علاقے کے اس نوجوان لوگوں کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہے جو کہ بزاہی ایک ستارے کی مانت آپ لوگوں کے درمیان سے روشن ہونا چاہتا ہے اگر آپ لوگوں نے اسے دعاوں سے نواز دیا تو یقیناً وہ عدوی سخن کا دنیا سخن کا ایک آفتاب بن سکتا ہے میری مراد ہے نصیب اللہ بستوی صاحب سے کہ یہ مت سمجھ کے عرش محلہ اسی کہے ساری زمین اسی کی ہے گلہ اسی کہے اور معاسم سے لگ رہا ہے کہ گھر اب قریب ہے خوشبو بتا رہی ہے محلہ اسی کہے اسی محلے کے نوازیوان چار کا استقبال کیے درمیان بستوی آتے ہیں حاضرین محفل اسلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں محترم عیوب منیار صاحب اور تمام مشارع کمیونٹی کا حاضرین اے کرامی میں ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم پڑھنا چاہتا ہوں پڑھتا ہوں دیکھئے گا عرص کیا ہے کہ سنو غور سے دیشواسیوں سچی بات سناتا ہوں سبھی کی شرکت چاہتا ہوں سنو غور سے دیشواسیوں سچی بات سناتا ہوں ویر ہے کون اور ویرتا کیا ہے میں تم کو بتلاتا ہوں ویر ہے کون اور ویرتا کیا ہے میں تم کو بتلاتا ہوں بھارت نے پالا ہے بے شک ایسے ویر جوانوں کو بھارت نے پالا ہے بے شک ایسے ویر جوانوں کو جن لوگوں نے چیر دیا ہے بڑی بڑی چٹانوں کو اور سارے دھرموں نے مل کر یہ دیش آزاد کرایا ہے ہندو مسلم سکھی عیسائی سب نے سرکٹوایا ہے ہندو مسلم سکھی عیسائی سب نے سرکٹوایا ہے اور گاندی جی تھے سباس چندر تھے اور سردار پٹیل جی تھے اور ویر بھگت سنگھ بھی شامل تھے دیش آزاد کرانے میں اور ٹیپو سلطان تھے آگے انگریزوں کو بھگانے میں اور ٹیپو سلطان تھے آگے انگریزوں کو بھگانے میں انیس سو سیتالیس میں جب بھارت دیش آزاد ہوا انیس سو سیتالیس میں جب بھارت دیش آزاد ہوا خوشیوں والا موسم آیا گلشن پھر آباد ہوا جب بھی دشمن دیشوں نے بھارت کو آنکھ دکھائی ہے بھارت کی سینہ نے لڑ کر سب کو دھول چٹائی ہے بھارت کی سینہ نے لڑ کر سکو دھول چٹائی ہے اور جن ویروں کے خون سے بھارت کے گلشن کی کلی کھلی ان کی ویرتا کے گنگاؤ پیش کرو شردان جلی آخری شیرہ دوستو ان کی ویرتا کے گنگاؤ پیش کرو شردان جلی اور یاد کرو اپنے شہدہ کو اوچھی دیش کی شان کرو دیش کے ویر سپتروں کا حرسینک کا سمبان کرو بہت بہت شکریہ بہت بہت خوبصورت نظمیں پڑ رہے تھے نہ صرف نظمیں پڑ رہے تھے بلکہ وطن عزید ہندوستان پر شہید ہونے والے تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے بھاوپورو چھت دانجلی پیش کر رہے تھے ان کا شکریہ دیکھتے